بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکا بھائی کنو مالٹے کے باغات کے اندر موسم بہار میں یعنی فروری مارچ کے مینے کے اندر جب نئے پتے نکلتے ہیں نئی پھوٹ نکلتی ہے تو اس وقت ایک کیڑے کا حملہ بہتی شدت کے ساتھ ہوتا ہے جسے سٹرس سلہ بھی کہا جاتا ہے اور کنو کا تیلہ بھی کہا جاتا ہے کاشکا بھائی کنو کا تیلہ جو ہے کس طرح سے ہمارے کنو کے باغات کے اندر نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فسن ہو جانتا لی ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشوی سٹرسیلا کا حملہ عام طور پر فربری مارچ کے مہینے کے اندر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور اگر ستمبر کے مہینے کے اندر بھی اس کا حملہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ کرتا کیا ہے کہ یہ تین طرح سے ہمارے کنو کے باغات کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے ایک تو اس کے بالگ اور بچے جو ہیں وہ رس بہت زیادہ چوسرے ہوتے ہیں پتوں سے رس چوستے ہیں پتوں کو کمزور کر دیتے ہیں پتے پیلے ہو جاتے ہیں مڑ جاتی ہیں اور پتے جو ہیں وہ سوک بھی جاتی ہیں کاشو اس کے علاوہ سٹرسیلا یعنی کنو کا تیلہ جو ہے وہ دوسرا نقصان یہ کرتا ہے کہ ساتھ ہمیں یہ رتوبت بھی خارج کر رہا ہوتا ہے اس رتوبت کے اوپر جو ہے وہ فنگس لگ جاتی ہے علی لگ جاتی ہے جسے پودے کا زیائی تعلیف کا عمل یعنی خوراک بنانے کا عمل متاثر ہوتا ہے اور باغات کے اندر ہمارے پودے جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں کاشو سٹرسیلا یعنی کنو کا تیلہ جو ہے وہ تیسرا نقصان یہ کرتا ہے کہ جس جگہ پہ یہ زخم کرتا ہے وہاں سے وائرس اندر داخل ہوتا ہے جسے ہمارے پودے وائرس زدہ ہو جاتے ہیں اور پودے خراب ہو جاتے ہیں باغات خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ سٹرسیلا یعنی کنو کے تیلے کا وقت پہ کنٹرول نہیں کرتے تو باغات سارا کا سارا باغات وہ خراب ہو جاتا ہے کوئی اچھی پیداوار ہم حاصل نہیں کر سکتے کاشو اس کا کنٹرول کرنا بہت ہی آسان ہے اس کے کنٹرول کے لیے آپ بائی فینترین استعمال کر سکتے ہیں بائی فینترین زہر بیس میلی لیٹر بیس لیٹر کی ٹینکی کے اندر ڈال کے اگر آپ اس کا سپریہ کرتے ہیں تو اس سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اسی طرح سے امیڈا کلوپریٹ اگر چالیس میلی لیٹر بیس لیٹر کی ٹینکی کے اندر ڈال کے اگر اس کا آپ سپریہ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ اسے سٹرس سیلا کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے باغات کے اندر تو کاشو اس طریقے سے ان میں سے کوئی بھی زہر استعمال کر کے ہم اپنے کنو مالٹے کے باغات کو سٹرس سیلا یعنی کنو کے تیلے کے حملے سے بچا سکتے ہیں اور ایک اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا آگئے اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ